سیکیورٹی صورتحال پر تبادل ہے خیال گیا واضح رہے کہ صدر ملے مملکت نے پارلیمنٹ کا مشرکہ اجلاس 28 فروری کو سپاہر 3 بجے پارلیمانی ہاؤس میں طلب کر لیا ہے پاکستان نے فوج زیر حراست کمانڈر ابی نیدن کی ویڈیو بھی جاری کی ہے جبکہ انڈیا نے پاکستان سے اپنے زخمی پائلٹ کی نمائش پر اتراز کیا ہے انڈیا کے جانب سے پائلٹ کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے ادھر انڈیا کے جانب سے ونگ کمانڈر ابی نیدن کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا ہے جن کا جہاز گدشتہ روچ پاکستان نے مار گرہا تھا پائلٹ کی حراست کے بعد ان کی مختلف ویڈیو سامنے آئی ہیں جن کے بارے میں انڈیا نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی مضمت کیا انڈیا نے پاکستان سے اپنے زخمی پائلٹ کی نمائش پر اتراز کیا اور کہا ہے کہ جنیوہ کنونشن کی کھلی خلاف ورزی ہے انڈیا دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان سے کہا گیا ہے کہ وزیر حراست انڈیا فوجی کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچائیں اور ان کی فوری اور محفوظ واپسی کی خواہش ظاہر کی ہے دعوے کے بعد کہا گیا ہے کہ صرف ایک انڈیا پائلٹ ہی پاکستان کی حراست میں ہے جبکہ انڈیا ونگ کمانڈر ابی نیدن کی فوری رہائی اور واپسی کا مطالبہ کیا ہے پاکستان نے بودھ کی صوبہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے تیارے اپنی فضائی حدود میں رہتے ہوئے لائن آف کنٹرول کے بارے میں ہداف کو نشانہ بنایا اور بعد ازان لائف آف کنٹرول کو عبور کر کے پاکستان میں داخل ہونے والے دو انڈیا تیاروں کو مار گرائے گیا پاکستان فوج نے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے ٹوئیٹ پر جاری کردہ پیغام میں کہا گیا کہ بدھ کی صوبہ پاکستان فضائیہ کی کاروائی کے بعد انڈیا فضائیہ کے تیاروں نے ایک مردوہ پھر ایلو سی کی عبور کی جس پر پاکستانی فضائیہ نے دو انڈیا تیاروں کو اپنی فضائی حدود میں نشانہ بنایا اور انہیں مار گرائے دوستو ہماری جانکاری کے مطابق انڈیا تیارے کو زلہ بھبر کے گاؤں پونہ میں نشانہ بنایا گیا اور یہ جگہ ایلو سی کے سمانی سیکٹر میں آتی ہے فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ تباہ ہونے والے دونوں انڈیا تیاروں میں سے ایک پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گرا جبکہ دوسرا ملبا انڈیا میں زیر حراست انتظام یا کشمیر میں گرا اپنی پریس کانفرز میں ترجمان نے دونوں انڈیا پائلٹس کو حراست میں لے جانے کا اعلان کیا جس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے ابھی اپنے خطاب میں دورا ہے کہ تاہم بدھ کے شام ٹویٹ پر اپنے پیغام میں فوجی ترجمان نے کہا کہ صرف ایک انڈیا پائلٹس ہی زیر حراست ہے جبکہ فوجی اصولوں کے مطابق سلوک کیا جا رہا ہے ہم آپ کو باخبر کر رہے تھے کہ جو واقعہ ہوا ہے دو جو فوجی جہاز تھے وہ پاکستان نے مار گرائے ہیں ہم آپ کو باکستان نے مار گرائے ہیں